جب سے شریع عمید شاہ جی گرہ منتری بنے ہیں پانچ ہزار دو سو تیرہ نقسل وادی انسیڈنٹس ہو چکے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سنست میں انہوں نے جو جواب دیا ہے وہاں اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں دو ہزار پندرہ سے آج تک پانچ ہزار دو سو تیرہ اور چودہ سو سولہ لوگ مر چکے جس میں ہمارے ہماری پیرا ملٹری فورسز اور پولیس کے جوان بھی شامل ہیں ویرگتی کو پرابت ہو چکے ساتھیوں یہ پورا انسیڈنٹ ہوا کب یہ سب کو معلوم ہے کہ تین اپریل کو دو دن پہلے تین اپریل کو لگ بگ ساڑھے گیارہ بجے جونا گنڈم اور تکلا گنڈم اگر یہ پرننسییشن میری صحیح ہے تو بیجاپور سکمہ بورڈر پہ ان جنگلوں کے بیچ میں ہماری ششستر بلوں اور ہمارے ششستر بلوں کے ساتھ نقسل وادیوں کی یہ مٹھ پیڑ ہوئی ٹائم اور تاریخ ضرور نوٹ کر لیں تین اپریل دن میں لگ بگ ساڑھے گیارہ بجے دیش کے گرہ منتری نے چوبیس گھنٹے تک تو ریسپونڈ نہیں کیا امید شاہ جی نے مجھے معلوم ہے وہ ہولی کاؤ ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا اچت نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھیں تین اپریل کو جب یہ حملے ہو رہے تھے اور ہمارے جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے تو دیش کے گرہ منتری یہ کر رہے تھے یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میں نہیں بنا کر لیا جب ہمارے ششستر بلو اور سپاہی نقسل وادیوں سے لڑکر ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے تو دیش کے گرہ منتری یہ کر رہے تھے یہ دیکھیں I'll send it to you This is from office of Amit Shal Send it to you میں پڑھ کے بتا رہا ہوں وہ روڈ شو کر رہے تھے Thousand Lights Assembly تامل نادو میں جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تامل نادو میں وہ ایک پورو سنے تاریکہ کے ساتھ روڈ شو کر رہے تھے اس کے بعد وہ تامل نادو میں ترنول ویلی ویدھان سبھا میں ایک جن سبھا کو سمبودت کر رہے تھے ایک بجے اس کے بعد وہ ساڑھے تین بجے سلطان and pardon my pronunciation بطری کیرلا میں ایک اور جلسے کو سمبودت کر رہے تھے وہاں سے وہ تامل نادو سے واپس نہیں آئے دلی یا چھتیس گھر نہیں گئے اس کے بعد وہ تامل نادو سے کیرل گئے اور ساڑھے تین بجے وہاں انہوں نے کیا اس کے بعد وہ پانچ بجے کیرل میں کوزی کوڑے میں روڈ شو کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اسام گئے اور اسام میں ان کی تین ریلی تھی ان سب باتوں کے باوزود پوری دن بیٹ گیا رات بیٹ گئی اگلے دن پھر انہوں نے یہ میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سربھوگ میں اسام میں یہ فوٹوز بھی لگائی ہیں انہوں نے کہ چار تاریخ کو امید شاہ جی یہ الیکشن ریلی سمبودت کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ آخری دو ریلی انہوں نے بڑا احسان کیا پورے دیش پر اور ہمارے سیناؤں پر بھی کہ وہ واپس آگئے پھر انہوں نے پہلی سرکشہ بیٹھا کی دوستو میں آپ کے سمکش ایک ناغرک کے طور پر یہ پوچھتا ہوں دیش کا گرہ منتری کیا اتنا اپنے کرتوے کے پرتی لاپروہ یا ویمک ہو سکتا ہے یہ آپریشن جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ٹو گنمنٹ آف انڈیا کی دیکھ ریکھ میں چل رہا ہے جو موقع پر موجود ہیں فارمر سی آر پی ایف چیف آپ کو بھی پتا ہے ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر ان کے ہوم منسٹر ہوتا ہے نقسل واد سے نپٹنا ہوم منسٹر کی ڈائریکٹ جمعہ واری ہے کیندریہ ششستر بل وہاں پر ہیں ہوم منسٹر کے اور بھارت سرکار کے سیکیورٹی ایڈوائزر پورا سی آر پی ایف چیف موقع پر موجود ہیں ساڑھے گیارہ بجے یہ واقعہ ہو جاتا ہے یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارے سینک پوری بہدوری سے لڑتے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے ہیں نقسل وادیوں کا صفایہ کرنے کے لیے لڑتے ہیں ان کی جتنی پرشنسہ کی جائے ان کی ویرگتی کو جتنا نمن کیا جائے اتنا کم ہے وہ ویرگتی کو پرابت ہو جاتے ہیں پر ان کا مکھیا تھاؤزنٹ لائٹ اسیمبلی میں ایک سینے تاریکہ کے ساتھ روڈ شو کر رہا ہوتا ہے اسے سمیں نہیں ہے اس کے بعد ایک اور جلسہ کرتا ہے پھر کیرل جاتا ہے پھر کیرل دو جلسے کرتا ہے پھر عسام جاتا ہے پھر عسام میں ایک جلسہ کرتا ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں کوئی اور گرہ منتری ہوتا نا تو آپ لوگ اس کا استیفہ مانگ لیتے ہیں اب تک اور ہو جاتا ایک گرہ منتری نے جو موقع پر موجود تھے بمبئی حملوں کے وقت کیول ایک بار ان سے انہوں نے کیول کپڑے بدل لیے تھے کچھ خاص بات نہیں کئی بار کپڑے مہلے ہو جاتے ہیں آدمی بدل لیتا ہے کیول اس بات پر اس دیش کے پترکاروں نے ان کا استیفہ مانگ لیا تھا ایک گرہ منتری یہ ہے جو چوبیس گھنٹے تک جلسے کرتا رہا پر اس سے سوال نہیں پوچھا کسی نے کیا یہ اس دیش کے گرہ منتری کی جمعے باری ہونی چاہیے یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا دیش کا گرہ منتری اتنا ویموکھ اور نردائی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوان ویر گتی کو پرابت ہو کر ان کی لاش وہاں پڑی ہیں اور وہ ووٹ مانگ رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا وہ سینے تاریکاؤں کے ساتھ شو کرے گا روڈ شوز کرے گا جا یہ دیش کے گرہ منتری کی جمعے باری ہے کیا ایسے ویقتی کو گرہ منتری کے پد پر بنے رہنے کا عادی کار ہے اور کئی سماچار پتروں نے لکھا ہے میں تو واسوکتہ کیونکہ موقع پر تھا نہیں پتہ نہیں کہ چوبیس گھنٹے تک ریسکیو پارٹی نہیں گئی ششستر بل ہیں سینہ ہے پولیس ہے سپاہی ہیں گولی لگی ہے اگر انہیں بچانے کے لیے چوبیس گھنٹے تک ریسکیو پارٹی نہیں جائے گی اگر کسی کو گولی لگی ہے تو کیا معلوم کیا ہو جائے میں یہ آپ کے بیویک پر چھوڑتا ہوں کیا اس دیش کے ایتحاس میں کسی گرہ منتری نے کبھی یہ کیا ہے کیا ایسے گرہ منتری کو اپنی جمعے واری کا کوئی احساس ہے کیا کوئی گرہ منتری اتنا نردئی ہو سکتا ہے کیول ٹیلی ویجن پر یہ کہنے سے میں نمن کرتا ہوں اور ان کی قربانی ویعت نہیں جائے گی وہ ہمارے شہید جوان واپس آ جائیں گے ہم بھارت سرکار جو نقسل وادیوں کے خلاف قدم اٹھائے گی ہر اس قدم کے ساتھ ہیں سونیا گاندھی جی نے کل کہا ہماری پرانتی سرکار ان کے ساتھ ہے ہم ہمارے شہستر بلوں کو بھارت سرکار کو سی آر پی ایف کو بی ایس ایف کو آئی ٹی بی پی کو ہر سویدہ ہر مدد دیں گے ہم بالکل ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پر گرہ منتری کیا کر رہے تھے یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے کیا یہ جمعباری کا نروہن ہے یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے کیول میرا ہومہ者 مختلف ہے ہمارے پوچھا ہے